بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں آپ کا میز بان سرید علی ابرار آپ دیکھ رہے ہیں کے ٹونٹی ون نیوز کی خصوصی نشریات باخبر پاکستان کا سیزن تھری آج کا دن ہفتے کا ہے اور گرمی جہاں کم ہونے کو ہے وہاں بڑھتی جا رہی ہے موسم چینج ہو رہا ہے بیماریاں نمودار ہو رہی ہیں چگن گونیا جیسی بیماری میں جو اس کی وبا منظر عام پہ آئی ہوئی ہے ہسپیٹروں میں رش ہے احتیاطی تدابیر پہ عمل درامت کیجئے کوشش کیجئے کہ اپنے گھر کی اندر صفائی رکھیں اور مچھروں سے چھٹکارہ حاصل کیجئے کیونکہ یہ جو بیماری ہے یہ موزی بیماری ہے کافی ہلاکتیں بھی ہو چکی ہیں پروردگار عالم اس بیماری سے ہمیں چھٹکارہ دلائیں کیونکہ یہ وہ بیماریاں ہیں جو چھونے سے بھی آپ کو ہاتھ دکھانے سے بھی دوسرے انسان کو منتقل ہو سکتی ہیں نادی کرام یہ تو تھا موسم کے حوالے سے آپ کو بتانا لیکن فیصلہ باز سے ہمیں کول مسئول ہوئی پچھلے سال کی بات بھی آپ کو بتاؤں کہ پچھلے سال بھی کئی کول پنجاب سے ہمارے پاس آتی تھی ہم نے بہنت کی ہم نے کوشش کی کہ ان کے مسائل کو حل کر سکے لیکن اس سال جو کہ سیزن تھری ہے ہم سیزن تھری میں داخل ہو چکے ہیں فیصلہ باز سے ایک کول مسئول ہوتی ہے کہ میری بیوی جو کہ مجھے چھوڑ کے جا چکی ہے میں پیروں کے پاس گیا لیکن علاج واقعہ نہیں ہو سکا پیر صاحب نے ان کو لوٹا پیسے لیتے رہے لیکن مرید کا حال یہ تھا کہ مرید پیسے دیتا رہا اور آخر میں ہوا یہ کہ طلاق ہو گئی اسی مرید نے جو کہ اپنے پیر کے پاس جاتا تھا اور ان کی خدمت بھی کرتا تھا اور کوشش کرتا تھا کہ کاش کہ میری بیوی میرے پاس واپس آ جائے پیر صاحب پلیز کچھ ایسا کیجئے کوئی ایسا دم دروت کیجئے کوئی ایسا تعویز دیجئے کہ میری بیوی میرے پاس واپس آ جائے لیکن ہوا کیا چھ مہینے کا دورانیا تھا چھ مہینے کے بعد جیسے ہی پیر صاحب کے دن ختم ہوتے گئے ان کا دیا گیا وقت ختم ہوتا گیا تو کیا ہوتا ہے اس مرید کو طلاق ہو جاتی ہے مرید دلبرداشتہ ہوا دسارٹ ہوا وہ آیا اور اس نے پیر صاحب کو گولیاں مار دی اور پیر صاحب کا قتل کر دیا پورے پاکستان کے گدی نشین سے رابطہ کیا سامزادگان سے رابطہ کیا لیکن مصروفیات ہوتی ہیں ناظر اکرام کیونکہ پنجاب کے اندر موسم بھی ایسا ہے کہ سگنل کا کافی ایشو تھا تو آج سب سے پہلے تو میں خوش آمدید کہوں گا سید حماد رضا صاحب کو کہ وہ تشریف لائے ہماری بیپر پر اسلام علیکم حماد بھئی حماد ریاض صاحب ہمارے درمیان موجود ہے کال پر حماد بھئی اسلام علیکم آپ کو میری آواز آ رہی ہے حماد ریاض کا میں تعرف کرواتا چلوں آپ پیر ہیں اور آپ کے ہزاروں نہیں لاکھوں مورید ہیں پوری دنیا میں آپ کے مورید ہیں اور اللہ کے نام سے آپ کو جانا جاتا ہے پہچانا جاتا ہے حقی بات کرتے ہیں اور شاہ صاحب آپ نے دیکھا جو فیصلہ بات میں ہوا آپ کا موقف کیا ہے کیونکہ آپ کے بھی موریدین ہیں ایسے پیر کیوں ہم منتخب کر لیتے ہیں کہ جو ہمیں مشکلات میں ڈکیلتے رہتے ہیں بجائے مشکلات سے نکالنے کے بہت شکریہ بہت شکریہ اور آخر میں اگرے مشکلات میں ہوا جو فیصلہ ایسے لوگ شامل ہو گئے ہیں خانکاؤں کے اندر کہ جو خانکاؤں کے فیض ہیں جو ان کے بزرگوں سے فیض ملاوا ہوتا ہے اس فیض سنگر رپوں کی خاطر دیکھ رہے ہیں اور اس سے جو طالبی میں حق ہے اس سے وہ مطلب پر ہو رہے ہیں جن کا بلکل آپ نے بیان فرمایا کہ ایک مریض کے ساتھ اسے زیادتی ہوئی ہے اور اس نے اس کے رجعہ ملمنٹ کو پتل کیا گیا یہ دونوں ہی عمل جنہیں قابل مضمت ہیں تیر صاحب کی طرف سے اس سے ہونا یہ چاہیئے تھا کہ آگائی ہونے کوئی تھی طالبین کو طالب صاحب مریض کا کہ وہ تیر کو منتصف کرنے سے پہلے ان کا کردار جان چلے آیا یہ جو تیر صاحب جن کو میں منتصف کرنا ہوں یہ آیا اپنے جو بزرگان دین ہیں جن کے بڑے ہیں کیا ان کے دین سے ان کے فیضان کے مطابق چل رہے ہیں اگر تو وہ اپنے خانکا کے سرسرے کے مطابق نہیں چل رہے ہیں پھر تو فورا کنارہ کیش ہو جانا چاہیئے تھا بلکل میرے دین اگر وہ چل رہے تھے اور پھر یہ عمل ہوا تو خانکاوں کا سکتر یہ عمل نہیں ہے کہ کسی سے پیسے برطورنا کسی کی چاہدابہ پر نظر رکھنا یا کسی کے مار پر نظر رکھنا خانکاوں کا صرف ایک کی تیرام ہے کہ آپ اپنے دخالی جن کو اللہ کے جنسے میں مجبور کرتے ہیں اللہ کی محفت اس دل میں ڈالیں تو آپ کی دل میں اللہ کی محفت آ جائے گی تو آپ خود و خود خلق خدا سے محفت کرنے لگنے گے ان کا خیال کرنے لگنے گے بغیر کسی بغیر کسی ذر پر شاہ صاحب ہوتا یہ ہے کہ میں بھی کیونکہ ناتھانی سے بھی میرا تعلق ہے آپ واقف ہے مصور آپ کا خاندان جو ہے آپ کے ہاں مریدوں کی قصیر تعداد ہوا کرتی ہے اور آپ تو مریدوں کی مدد کرتے ہیں بجائے اس کے کہ ان سے پیسے لیں لیکن آج کل کیا ہوتا ہے پیر بن جاتے ہیں چھے لوگ اکٹھا کر لیتے ہیں آ کے ہاتھ چوم رہے ہوتے ہیں پیر صاحب کے اچھا پیر صاحب نہا کے آئے ہیں یا نہیں نہا کے آئے پیر صاحب کو چگن گونیا ہو پیر صاحب کو بلیڈ کینسر ہو پیر صاحب کو ٹی بی ہو لیکن مرید صاحب جوے وہ چوم رہے ہیں چومنے پر لگے میں پتا چلے کہ آج وہ پیر صاحب کو بیماری ہے کل وہ مرید کو بھی لگ گئی تو بھائی جو پیر ہے دیکھیں پیر آنے پیر کی بات کی جائے اگر فیض کی بات کی جائے تو مولا علی شہر خدا کائنات کے مالک ان سے فیض حاصل کر کے ہی پیر بنہ جاتا ہے لیکن آج کل کیا ہوتا ہے آج تو پیر منگل بجمعینات آپ کو منظر آن پر نظر آتے ہیں آپ کا کیا کردار ہے مریدوں کے حوالے سے پیریت کو دیکھتے ہوئے پیر بننا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے مرید کو پتا نہ چلے کہ میرا مرید پریشان ہے اور اگر وہ پریشان ہے تو بجائے اس سے پیسے لینے کے اس کی مدد کرے کیا یہ صحیح نہیں ہے لیکن پہلے تو آپ نے مولا علی مشکل سوشتہ کی بات کی بلکل وہ شخص اپنی منزل سے کس وقت تک نہیں پہنچا جب تک وہ مولا علی کی قدموں میں نہ پہنچا بے شخص فیض بہی سے ملتا ہے مولا علی کی جس کو اطاعت حاصل نہیں ہوگی وہ شخص نہ پیر پیروں کو خانکاؤں کو درگاوں کو یہ مولا علی پرنٹن پارک اور اہلے بیعت کا صدقہ ہے بے شخص اس میں تو بات دور آئے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ جو فیض بلکر دین کا تھا جسے تندرس آئی ہوگئے شادیوں پردکاری ہوگئے سچے سرمت ہوگئے باپ بولیش آئے ہوگئے سپنا نگبور احمد تلالے ہوگئے اور دیگر جو مزارات ہیں دیگر تندرس آئے کرام میں ان کا فیض فقط اللہ کا ذکر تھا اللہ کے ذکر سے اپنے دل کو معم کرنا تھا نظم کرنا روحانیہ حاصل کرنا تھا اصل میں دیکھیں اللہ نے ہر کام کے لیے مخصوص کر دیا ہے دپارٹمنٹ ایک قسم کا اگر کسی کو بخار ہے تو اس کے لیے داکٹر ہے بیلکل لیکن اگر وہ بخار کسی شیطانی عمل کی وجہ سے ہے اس کے لیے کے خانکہ ہے کیا بات؟ اگر کوری اگر جسہ سے اگر کسی کی جسن میں تو بیماری ہے جو اللہ کی طرف سے ہے تو وہ تو پیر صاحب آئے اس بیماری کو ختم نہیں کرتے لیکن اگر وہ بیماری شیطان کی طرف سے قاویز کیسے تاویز کر دیا ہے تو اس کی طرف سے اگر شیطان کی طرف سے آئی ہے تو پھر خانکہ جائے اللہ کے نور سے اس بیماری کو ختم کرتے ہیں وہ ختم کیا کرتے ہیں تو وہ دل میں سے شیطان نکال کے لفظ اللہ اور اللہ کے نور کو داخل کر دے بلکل ہے صحیح مقصد یہ ہے کہ پیر خانوں کا اور جو اصل پیر ہیں ان کا مقصد صرف آپ کی دل کو آپ کی جنھ کو نور اور نور کرنا ہوتا ہے بلکل اللہ کے نام سے اللہ کے نام سے بلکل باقی جتنے بھی لوازمات ہیں ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے اگر ہمیں بخار ہوا ہمیں پکنے درم کھانی ہے برو فیل لینی ہے ہمیں کہیں پین ہو رہا ہے تو اس کے لئے ہمیں پین کلے لینا ہے شیگر ہے تو میں انسولین لگانی ہے اگر ہمیں نہانا ہے تو اس کے لئے سابون شیمپو ہے اب اس میں پیر شاپ پڑا ہوا پاری تو نہیں ہوگا پیر شاپ کا کام فقط آپ کو اللہ تک پوچھانا ہے اللہ کے رسول تک پوچھانا ہے بارگاہ میں پوچھانا ہے صحابہ اور پچھن تک پوچھانا ہے ان کا مقصد اس سے خویروں کا آپ کی روحانیت کو بیٹھن کرنا ہوتا ہے آپ کچھسوں کے معاملات کو بیٹھن کرنا ہوتا ہے دنیاوی معاملات کے لئے دنیا میں لوگ موجود ہیں جو اللہ نے معمول کیے ہونا ہے اگر پیر شاپ دنیاوی معاملات کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں تو وہ پھر اپنی باؤنڈری کراس کرتے ہیں پھر ان کو اس طرح کے واقعات کو ساملہ کرنا بلکل ایسا ہی ہے ساہی میں آخر میں کیونکہ آپ کے پاس وقت بہت کم تھا آپ کا شکریہ دا کروں گا کہ آپ نے وقت دیا آخر میں اپنے مریدوں کا میسی دینا چاہیں گے اور ایسے مریدوں کو جو بینا دیکھے کسی بھی پیر کے پیچھے لگ جاتے ہیں ان کے لئے میسی دینا چاہیں گے جیسے جیسے جہوری کو ہی پیچھان ہوتی ہے کہ کون سی چیز دے پیدے مز ہے کون سی چیز نقصان جائے کون سی چیز کینٹی ہے کون سی چیز نہیں آتے گے اسی طرح سے اللہ والے ہی بہتر جانتے ہیں کہ کون اللہ والا ہے کون اللہ والا ہے لیکن اس اللہ والے تک پہنچنے کے لئے اس کی رسائی اس کی پیچھان کے لئے آپ کے دل میں بھی اللہ کا نور ہونا چاہیے تو میں فقط یہ کہوں گا کہ کسی کو بھی پیچھانے سے پہلے پہلے خود جہوری ہو جائیں جو ہی اشت کوہ کرے گا کہ آپ پہلے اللہ کا جرے کرے اپنے اندر کو اللہ کے نور سے منور کرنے جب آپ کا اندر اللہ کے نور سے منور ہو جائے گا جسے سے آپ نے کہا کہ اگر پیر کو ٹی بھی ہے تو محید نے ہاتھ چوما ترکبی ہو جائے گی اسی طرح سے اگر پیر اللہ والا ہے تو سہاں چوما جائے گا تو محید بھی اللہ والا ہو جائے گا کیا باتیں بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا ناظرین کرام گفتوگو آگے بڑھاتے ہیں اور ہمارے درمیان آج جو شخصیت موجود ہے وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے مختلف ٹیویش انسلز پر آپ نے ان کو ملاحظہ بھی کیا آپ کی جنات کے اوپر بڑی فوقیت ہے اور اگر جن جنات کی بات کی جائے تو آپ اس طرح سے قید کر لیتی ہیں ان کو کیونکہ ان کے پاس بھی علم ہوگا نا انہوں نے بھی تو سٹرگل کی ہوگی لیکن آج کل کے جو پیر ہیں آج کل کی جو پیرنیاں ہیں وہ کیا کرتی ہیں کہ مریدوں کو اپنے جال میں پھسا لیتی ہیں پھسانے کے بعد بجائے مرید کے کام کرنے کے وہ اسی کا کام ہوتارتے رہ دیں تو اسی حوالے سے ہمیں آج اس شخصیت کو مدعو کیا عفت تنزیل روحانی سکولر ہمارے درمیان موجود ہے السلام علیکم کیسے مزاج جاتے ہیں اور ان کے ساتھ ہی نوانہ خصوص کی ہے آپ کے بات سنیں میں ایک شیر سے اگفتو کا آغاز کروں گا کہ تھاما ہے میں نے پیر کے دامن کو عمر بھر تھاما ہے میں نے پیر کے دامن کو عمر بھر رکھتا ہے میرا پیر مریدوں کی سب خبر وہ شخص زندگی میں بگڑتا نہیں کبھی جس شخص پر نگاہ ہو پیر کی اچھا میرے پیر کی تو مجھ پر نگاہ ہوتی ہی ہے کیونکہ میرا پیر جو ہے وہ دنیا کو پیر بناتے ہیں اگر ان کی چوکڑ پر سجدہ نہ کیا جائے تو پیر نہیں بنتا مولا علی شیر خدا ابن عبید علی ابن عبید طالب علیہ السلام سے میں اس گفتو کا آغاز کروں گا افت جن جنات اگر بات کی جائے آپ نے بھی کافی لوگوں کے علاج کیے ہوں گے آپ بھی پیسے لیتی ہیں جہاں کیوں نہیں جہاں کہیں ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ یہ ادھر خرچے کی ضرورت نہیں ہے تو دیکھیں اللہ کے کلام جہاں ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہم یہاں پر کسی کو بس پانی دم کی آوہ دے دیں گے اور ان کو چند چیزیں دم کیوی دے دیں گے جیسے زیادہ تو نہیں اگر بٹی بہت زیادہ پانی تو اس کے تو کوئی پیسے نہیں چاہز ہوتے کیونکہ لگا کلام ہے اس پر دم کی آوہ اس کے کیا پیسے لینے لیکن جہاں ہمیں ورکنگ کرنا ہوتی ہے کام کرنا ہوتا ہے یعنی کہ یا ہمیں کچھ لوگوں کو بھیجنا ہوتا ہے یعنی مخلوق آدمے سے کسی کو جب ہم کسی کو بھیج رہے ہیں تو ظاہر ہے پھر ان لوگوں کے بھی اخراجات تو مطلب خوراک ہوتی ہیں اس میں انتظامات ہوتے ہیں تو اس چیز کے پیسے ہوتے ہیں اچھا مجھے بتائے گا ایک آپ نے کہا اللہ کے کلام کے کوئی پیسے نہیں ہوتے لیکن جن جنات تو ہم مسلمان ہیں اللہ کے کلام سے ہی بھاگیں گے یا آپ کے پاس کوئی اور کلام ہے وہ کرے کے آپ اس کے پیسے لیتی ہیں ذرا تھوڑا سا یہ واضح کیجئے گا اچھا اچھا نہیں ایسا نہیں ہوتا اچھا میں تمہیں وزاست سے دوں دیکھو اللہ کے کلام سے سوال کیا ہے کہ تمہارا اللہ کے کلام سے بھاگیں گے تب سوال کیا کیا ہے آپ نے بھی یہ کہا کہ میں پیسے لیتی ہوں لیکن میں اللہ کے کلام کے کوئی پیسے نہیں رہتی اگر میں پانی کو دم کر کے دوں گی تو میں اس کے پیسے نہیں لیتی لیکن مجھے یہ بتائیں کوئی دوسرا کلام بھی ہے کہ جس کے آپ پیسے لیتی ہیں اگر آپ اللہ کے کلام کے پیسے نہیں لیتی تو پھر کس کے پیسے لیتی ہیں نہیں پیسے نہیں لیتے ہم لوگ اس چیز کے پیسے نہیں لیتے ہیں ہاں ہاں میں یہی بتانا چاہ رہی ہوں دیکھیں پیسے اس چیز کے نہیں ہوتے ہیں پیسے یہ ہوتے ہیں اب بتانا چاہ رہی ہوں دیکھیں کسی کے گھر میں کوئی مخلوق ہے تنگ کرتی ہے ان کو یا کچھ بھی یا ان کے بچے کو بیمار کیا ہے کوئی بھی پرابلم کسی خبیص مخلوق کی وجہ سے ہے تو اس کو اٹھانے کے لیے اس کو اپنے پاس بلانے کے لیے تو ظاہر ہم اپنی چیزوں کو وہاں بھیجتے ہیں یعنی اپنے موکلات ہو گئی یا جو بھی ہمارے پاس ہیں ہم ان کو بھیجتے ہیں جتنی بھی چیزیں ہیں آپ کے پاس موکلات ہیں مطلب اس کو کوئی سا بھی نام دے لیں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں تو جب یہ سب چیزیں جائیں بہت سی چیزوں کے نام موکل ہی ہوتا ہے جو آپ کی قید میں ہے وہ آپ کا موکل ہے قید نہیں ہوتی اس میں قید تو نہیں ہے یہ اس میں کہہ لیں آپ اس کو ہم معاہدہ کہہ لیں اس کو ایک طریقے سے متی ہونا کہہ لیں وہ آپ سے پیسے لیتے ہیں کام دنے کے لیتے ہیں وہ خوراک لیتے ہیں گوشت ہوتا ہے یہ تو پرسنل چیز ہے ہمارے کام کا حصہ ہے لیکن بارحال ان کو خوراک دی جاتی ہے لیکن کچھ لوگ کو اپنے خوراک دے کے کام کرے ہیں دیکھیں ابھی پیٹ صاحب کا قتل ہو گیا انہوں نے بھی خوراک ہی دی تھی نا لیکن وہ ایسی خوراک ہوئی کہ پیٹ صاحب کا پتہ بھی نہیں چلا اور مورید آیا اسے گولیاں مار کے پیٹ صاحب کو مار دیا آپ مجھے ہی بتائیے گا آپ نے کہا کہ میں پیسے لیتی ہوں خوراک کے خوراک کیا ہے اور جو جن جنات ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہوتے چلتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہاں پر کچھ ہے ہمارے فلور پر کچھ ہے آپ کے فلور پر بالکل ہے ہر جگہ ہوتی ہیں چیزیں کہاں نہیں ہوتی ہیں اب یہ اچھی بری کو ڈیفینیشن کرنا آنا چاہیے ٹھیک ہے نا ریفائن کرنا آنا چاہیے ہر جگہ ہوتی ہیں چیزیں خوراک کی مراد یہ ہے کہ دیکھیں یہ خوراک ہمارے اپنے طریقے کار سے دی جاتی ہے ٹھیک ہے نا اب یہ ہر انسان کا کام کرنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے وہ خوراک آ کر باقاعدہ لے کر جاتے ہیں باقاعدہ لیتی ہیں اٹھاتی ہیں چیزیں ٹھیک ہے وہ ہمارے اپنے ہی ساتھ کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں اور جب ہم ان کو خوراک دیتے ہیں تو وہ پابند ہوتے ہیں چیز کے کہ وہ ہمارا پورا کام کریں اور وہ کام کر کے واپس بھی آتے ہیں نا دیکھرام عفت تنزیز سے تو گفتگو جائی رہے گی لیکن میری خوش نصیبی کے مجھے جوائن کیا ہے حقباؤ سرکار کے سامزادے ہیں آپ کا خانوادہ بہت بڑا ہے اگر ترکت کی بات کی جائے اہلی اللہ کی بات کی جائے تو پیر حقباؤ سلطان کا نام سہر فریس آتا ہے میرے درمیان ابھی بیپر پر موجود ہیں سابزادہ پیر سلطان محمد حیات خانوادہ سلطان العرفین حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ سے آئے اسلام و رحمت اللہ وبرکاتہ پیر صاحب بہت شکر گزار کے آپ نے ہمیں وقت دیا کیونکہ پنجاب کا سفر اور غالباً آپ کوئٹا میں ہیں اس وقت جی میں اسٹان کوئٹا کے دورے پہوں شاہد صاحب بات سنیے آپ نے کہ آج کل کیا ہو رہا ہے موریدین جو ہے وہ پیر بنا لیتے ہیں اچھا پتا بھی نہیں ہوتا کہ سامنے والا پیر کتنا قامل ہے کتنا آمیل ہے لیکن ہم اس کے اوپر اللہ کو بلا کے خانوادہ محمد علی محمد کی نعمتوں کو بلا کے اس کو اپنا پیروکار سمجھ لیتے ہیں اور اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں بھئی لگیں دیکھیں پیروزام مولی اکرام کا ایک مرتبہ اپنی زگاہ ہے لیکن ان لوگوں کو پیر مان لینا کہ جن کا تعلق منگل بجمع راج سے بھی نہیں ہے ہم ان کے اوپر بلیف کر لیتے ہیں اور پھر نقصان پاتے ہیں کیا کہیں گے آپ کا خانوادہ بہت بڑا ہے کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم صلات و السلام علیکہ کے یا سیدیہ بہت شکریہ اس موضوع پر آپ نے مجھے بات کرنے کے لیے دعوت دی آپ کا بہت شکریہ آپ نے مجھ دیا پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس طرح کے واقعات آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے اور بہت سارے جیلی پیر سامنے آ رہے ہیں بلکل اور طرح طرح کے روحانیت کو بجنام کرنے کے لیے اور پیری مریدی کا جو ایک سلسلہ ہے وہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک سے ہی چلتا آ رہا ہے اور اس کی احادیث میں بھی مثالیں ملتی ہیں اور بزرگان دین میں ہمیشہ دین اسلام کی خدمت میں زندگی بزاری اور اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے کے لیے اور اللہ کا راستہ دکھانے کے لیے اپنی زندگی کو وقف کیا تو جیسا کہ ابھی جس موضوع پر حضر ہو رہا تھا میں کچھ اپنی مسافری کی وجہ زیادہ اس کے حوالے سے سٹڑی نہیں کر سکا کہ کیا موضوع چل رہا ہے لیکن جہاں تک آپ نے مجھے بتایا تو دیکھیں جی سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ عوام ہماری اس وقت بہت ہی عجیب و غریب کیفیت کا شکار ہے کہ انہیں سمجھ نہیں آتی کہ کیا صرف جبے کبے والا یا اچھے دستار پہننے والا یا کوئی بڑا جبا پہن لینے والا اس کو پیر ماننا چاہیے یا کسی ایسی روحانی شخصیت کو پیر ماننا چاہیے جس کا سلسلہ اور جس کی پشت مضبوط ہو ہمارے چونکہ میں ایک بہت درگاہ سلطان العرفین حضرت صفی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ علیہ وسلم تو ہمارے بزرگوں نے ہمیشہ فافیرو اللہ کا درست دیا کہ اللہ کے طرح دورو اور اللہ کا راستہ دکھایا انہوں نے اپنی زندگیاں وکر کیاہی کے لئے وقف کی اور ان کا راستہ جو بھی ان کی تعلیمات ہیں وہ تمام تر تعلیمات دین اسلام سے ریلیٹیڈ ہیں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کی پہلے بھی دفاعی دیتی ہیں بے شک تو اس وقت ایک بڑی جو چیز ہے وہ عوام الناس میں ایک شعور پیدا کرنا ہے کہ عوام کو یہ چیز پتا ہو کہ ہمیں کس شیخ کے پاس جانا چاہیے اور کس پیر کو اپنا پیر اپنا رہبر ماننا چاہیے اگر ہم ایک پیر کی سمجھ جائیں اور ایک پیر کے جو نسبت ہے اس کو ہم جان جائیں تو میرے خیال میں اس طرح کے واقعات کبھی بھی رمنا پرمین ہو سکتے بے شک بے شک اس وقت جتنے بھی وقت ساتھ آپ دیکھتے ہیں چاہے وہ سوشل میڈیا پر آ رہے ہوں یا الیکٹرونک میڈیا پر پسک میڈیا پر مختلف قسم کے واقعات شب و روز دکھائی دیتے ہیں تو اس کی بیسک جو ریزن ہے وہ اب ہم کی اپنی جہالت ہے ایسا یہ جیلی پیروں کو صرف ظاہران ان کے اپنے کیونکہ آج ہر بندہ پریشانی لاحق ہے ہر کسی کو کوئی نہ کوئی پریشانی ہے تو اس وجہ سے لوگ دھونتے ہیں تلاش کرتے ہیں کہ کہیں کوئی اللہ والا مل جائے جو جس کی جواہ کے وسیلے سے ہمیں اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کر دے تو میں یہاں صرف اتنی بات کرنا چاہوں گا کہ ہم اگر پیر کی دیفنیشن کو سمجھ لیں تو یہ تمام تر مسائل حل ہو سکتے ہیں تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی امام آمد رضا خان بریلوی نے بہت خوبصورت انداز میں اپنے مصوبات میں اس چیز کو نکل کیا اور انہوں نے پیر کی دیفنیشن بتائی کہ چار شرطیں تو انہوں نے کہا کہ پیر میں ہونا ضروری ہے پہلی شرط انہوں نے بتائی کہ پیر اس کے اتنا عالم ضرور ہو کہ وہ اپنے مریدوں کے جو ضروریات کے مسائل ہیں ان کو وہ حل کرنا جانتا ہو جو بھی ان کو مسائل پیش آتے ہیں پہلی چیز یہ ہے حضور سلطان اللہ رسیل نے اس حوالے سے اپنے کلام کلام باہو ان کا ایک مشہور زمانہ کلام ہے جو ہو کی ہو کے نام سے مشہور ہے ہر کلام کے آخر میں ہو آتا ہے بے شکر تو آپ اس حوالے سے فرماتے ہیں کہ علمو بات جو کرے فقیری کافر مرے دیوانہ ہو کہ وہ بندہ جو علم کے بغیر فقیری کر رہا ہے فقیری یہی پیری مریدی ہے فقر ہے فقر وہ ہے جو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ الفقر فخری والفقر منی فقر مجھ سے ہے اور مجھے فقر پہ فخر جو بندہ بھی پیری مریدی کرتا ہے اگر اس کے پاس علم نہیں ہے تو وہ دیوانہ کافر ہو کے مرتا ہے علمو بات جو فقیری کافر مرے دیوانہ ہو سب سے پہلی چیز بزرگوں کا پہلی شرط یہ ہے کہ پیر کو عالم ہونا چاہیے کم اتنا عالم کہ وہ اپنے ماننے والوں اپنے چاہنے والوں اپنے مریدین اپنے عقیدت مندان کے جو بھی ضروریات کے مسائل ہیں ان کے شرعی مسائل ہیں ان کو وہ حل کر سکے اور دوسری شرط انہوں نے بیان کی شریعت کا ظاہری طور پر پابند ہونا اور ساتھ گناہوں سے بچتے رہنا جو شخص گناہوں سے بچتا دور رکھے اپنا دامن صاف رکھے اور شریعت کی پاسداری کریں وہ اصل پیر ہے یہ پیری مریدی نہیں کہ آپ نے شریعت کو سائل سے کر دیا بہت زیادہ اس چیز پہ اس موضوع پہ بحث ہوتی ہے کہ طریقت کو بالکل شریعت سے جدا کیا جا رہا ہے حالان کہ طریقت شریعت کا ہی حصہ ہے اور طریقت شریعت کے بغیر ممکن نہیں ہے جہ سکت آپ شریعت کی پاسداری نہیں کرتے جب تک آپ حضور علیہ صلی اللہ اسلام کی بتائے ہوئے راست پر نہیں چلتے ان جس پر عمل لکھ تک کامل تیز نہیں بن سکتے حضور سلطان علیہ صلی اللہ بہن اپنے فرمایا فرماتے ہیں کہ ہر مراتد از شریعت ساختم کہ اشوائے خود شریعت ساختم کہ میں ہر مرتبہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ سے حاصل کیا ہے میں نے شریعت محمدی کو اپنا پیشوہ بنایا اور اللہ سبارک وطاللہ نے مجھے یہ مقام عطا فرمایا ہے دوسرا جو شریعت ہے شریعت جتنے بھی بزرگان دین ہیں چاہے وہ قادری سلطلہ کے ہو چاہے وہ نقش بندیہ سلطلہ کے ہو سوروردیہ سلطلہ کے جتنے بھی سلاسل ہیں روحانی ان سلاسل سے تعلق رسمی والے تمام بزرگان شریعت کے رہے ہیں اور انہوں نے ہمیشہ اللہ اور اللہ کے حصول دین کا درس دیا ہے جی بہت اچھی بات کہی آپ نے آپ کا خانوادہ ہے اگر بات کی جائے تو ہمیشہ محبت بھائی چارگی میں قیمتی وقت دیا گفتوں کو طویل ہو جائے گی لیکن یہ موضوع ایسا ہے کہ اس موضوع کے لئے کم کم خریفت بات آپ نے سنی کہ پیسے تو لیتے ہیں لیکن ضائف کی بات ہے کوئی اگر کسی کا کام کرتا ہے تو اس کی خوراک ہوتی ہے ان کا کہنا بھی ٹھیک ہے آپ کیا کہیں گے سب سے پہلے تو علی بھائی میں یہ کہوں گا ہر مسلمان کو اتنا علم سیکھنا چاہیے جائز نجائز پاکی نپاکی حلال حرام کی تمیز ہو آپ کو ان پیروں کے پاس جانے کی ضرور دینا پڑے قرآن میں اللہ پاک نے ہر چیز فرما دیئے ترجمہ کے ساتھ پڑے قرآن ترجمہ کے ساتھ پڑے ہر چیز کی دعا ہے اب یہ لوگ جو پیر کے پاس جاتے جو اچھے پیر ہیں وہ کیا کرتے جب بچہ ایک سال کا دو سال کا وہ بہت روتا ہے تو ہم نے بھی دیکھا گلے محلے کی عورتیں وہ لے کے جاتی ہیں مولوی صاحب کے پاس پیر صاحب کے پاس اس کو دم کرتے اچھے لوگ بھی ہیں لوگوں کی اتنی جہالیت کا عالم ہے زیادہ تر پنجاب میں اور کراچی میں جو گوٹ عباد ہے اس میں دین کی کمی شعور نہیں آپ کے اندر آپ قرآن پڑھیں ترجمہ کے ساتھ آپ کو کسی چیز کی کمی پیشی آئے گی نہیں جیسے علی بھائی ہم نے کافی پیروں کا انٹرویو بھی لیا اب میں بیٹھا ہوں ہم تو گئے ہم نے نہیں بتایا کہ ہم میڈیاس ہیں ایک پیر کے پاس مرید آرہا ہے ہاتھ چوم رہے وہ ادھر سے پانچ ہزار کا نوٹ لیا جیب سے ادھر سے ہزار کا نوٹ لیا جیب سے ادھر سے بات کو یہ سے انٹروپ کروں گا کیونکہ ہمارے درمیان موجود ہیں سبائی رہنما سید موظم نقوی آپ کا تعلق حیدرہ باز دیا اسلام علیکم شاہ صاحب شاہ صاحب بہت شکریہ آپ نے ایک اہم بات ہو رہی ہے اور یہ روحانی سکولر ہیں جن جنات پہ بڑی ریاض جو کہ ایک اللہ دربار کی عظیم و ترین شخصیت ہے مجھے بتائیے گا کہ آج کل ہر بندہ دیکھتا ہے کہ سامنے والا پیر ہے سید ہے سید کو کیسے تلاش کیا جائے سادات کے بات آتی ہے تو ہر بندہ سادات کا امت ہی ہے آل رسول کی جب جب بات آتی تو اور بندہ چاہتا ہے کہ ان کی خدمت کی جائے لیکن آج کل سچا پیر سچا سید ڈھونڈا کیسے جائے بہت شکریہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا دیکھیں غزارش یہ ہے کہ اولیاء کرام جو ہیں وہ انسان کی اللہ کی طرف سے انسان کے لیے ایک بہت اچھے پیغام کے لیے یہاں پر آئے انہوں نے بڑی خدمت کی دین کی ترویج کی دین کے لیے لیکن اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے یہ جو جالی پیر ہیں جالی پیر ایسے نہیں ہیں کہ عامل یا جو پیر ہیں وہ کوئی یعنی سارے پیر برابر ہیں لیکن ایسے بھی نہیں لیکن جالی پیر کی وجہ سے جو اصلی پیر ہیں جو خان کائیں خراب ہو رہی ہیں تو ان کی مضمت کرتے ہیں یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے جو پیروں کے لبادے میں فراڈ کرتے ہیں لوگوں کے لوگوں کے ساتھ دھوکہ دعی کرتے ہیں لوگوں کی عزتوں میں ہاتھ دالتے ہیں اس کی تو ہم برپور مضمت کرتے ہیں اور یہ نہیں ہونا چاہیے دوسرا سوال آپ کا یہ رہا کہ یہ جو سید کو کیسے تلاش دیا جائے دیکھیں دیکھیں اس کا صحیح جواب یہ ہے کہ انسان اپنے گپتگو کے اندر چھپا ہوا ہوتا ہے کیا بات آپ اپنی یہ جو آپ کا عمل ہے لیکن وہ بد کردار ہے اور ایک غیر سید ہے لیکن وہ با کردار ہے تو آپ با کردار کی طرف رجوع کریں گے آپ با کردار کی طرف رجوع کریں گے بد کردار سے آپ دوری اختیار کریں گے لیکن اس وقت جو پیر اور مرید کا رشتہ ہے یہ سمجھے اولاد اور والدین کا رشتہ ہوتا ہے اس میں اس کے اندر جو یہ جو صورت حال ہوتی ہے دھوکہ دہی کی دو نمبری کی یا آپ اس کو کہہ لیں کہ کسی کو استعمال کرنے کی کسی بھی حوالے سے اس کی کسی بھی صورت میں اجازت نہیں دی جا سکتی لیکن بڑی بد قسمتی کے ساتھ یہ چیزیں چل رہی ہیں اور یہ بالکل عام ہو چکی ہے بورڈر کروس کرتے ہیں نائنٹی ٹو میں پاکستان آتے ہیں اور آتے ہی اپنے نام کے آگے سید لگا لیتے ہیں اچھا سید کا مرتبہ تو عالی ہے جیسے بھی آپ نے کہا کہ سادات اگر گھر کا کوئی فرد اگر کوئی بد کردار ہے لیکن ہے تو سید نا وہ اگر وہ عجیز سید ہے تو بجائے اس کی ہم اس سے مو پھیرنے کے اگر ہم اس کی اصلاح کر دی جائے اس کے خانوازہ سے بات کی جائے کہ بھئی آپ کا بیٹا یہ بد کردار صحبت اختیار کر رہا ہے تو کیا اس میں کوئی کوتائی ہے کوئی اس میں کوئی نقص ہے تو میری ذات کی وجہ سے آپ اس کی عزت کریں اگر کوئی سید واقعی باکردار ہے باکمال ہے خدا طرف بندہ ہے تو آپ اس کے حوالے سے عزت احترام کریں لیکن اس وقت یہ بھی بڑی بد قسمتی کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ لوگوں کے پاس شجرہ نصب نہیں ہے لوگوں کے پاس بہت ساری ایسی چیز جس میں ان کو ظاہر کیا جائے کہ آیا یہ واقعی سادات ہیں سید ہیں یا نہیں ہیں تو یہ بہت سوال یا نشان ہے اس میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو پتہ بھی نہیں ہے کہ سادات کی حرمت کیا ہے سادات کا جو وقار ہے سادات کی عزت ہے وہ کیا ہے لیکن وہ سادات کے لبادے میں چھپے ہوئے ہیں اور سادات کے نام پر بہت سارے ایسے کام کریں جو ان کو نہیں کرنے چاہیے بلکل بڑا اچھا میسیج آپ کا سادات ہمیں انشاءاللہ اس موضوع کو دوبارہ سے ڈسکس کریں گے اور آپ تینوں شخصیات کو میں اپنے سٹوڈیو میں بلاؤں گا آپ کا شکریہ ہے کہ آپ نے وقت دیا اسمان افتخار میں آپ کا شکریہ دا کروں گا کیونکہ دامنے وقت میں مجایش نہیں ہے آپ روحانیت میں عملیات ایک الگ چیز ہوتی ہے لیکن بڑا لمبا ہو جائے گی عملیات ایک الگ چیز ہوتی عملیات میں کسی کوئی ورکنگ نہیں ہوتی تو تعویز آد یہ سارے چیز دبا دی جاتی ہیں عملیات میں عمل کرتا روحانیت میں بس صرف ہم کام کرتے ہیں چیز کو بیج کر بلو رہتی پھر بات چی مجھے پرسنلی جنات اگر دیکھ میں ہو تو پوسیبل ہے تو آپ کے پاس کو ہے اللہ کی مرضی تو ہے لیکن آپ نے کہ میرے پاس میں نے پاس پاس ہے جن کو پیسے بھی دیتی ہیں ان کو خوراک بھی دیتی ہیں لوگوں سے پیسے لے کہ آپ دیتی ہیں پیسے نہیں لے دیتی پیسے دھوڑی دیتے ہیں ان کو ہم ان کی خوراک دیتی تی پیسے لوگوں سے لیتے ان کو پیسے خوراک پیسے پیسے پڑھا داونے وقت میں مجھائج نہیں ہے ایک بات کرنی دی جو آپ نے کہا قتل کر دیا جس کو وہاں پر پیر کو تو بات یہ ہے کہ اس طرح کام ہوتے ہی نہیں ہے دیکھیں وہ اس کا اپنا میٹر تھا تو اس میں روحانی پیر صاحب کیا کریں گے وہ صرف دعا کر سکتے ہیں اللہ اس کے لئے بہتری کرے میں بلکل بات تفاقی کروں گے وقت نہیں اس پھر بحث کریں گے لوگ اپنے بگڑے ہوئے کام بنانے ہی تو پیروں کے پاس جاتے ہیں اس پر طلاق ہو اچھا جن نکال